نمسکار دوستوں آپ سبھی کا تیواری لارڈ انڈیا چینل پر سواغت ہے آج ہم بات کریں گے کینون ایرر کوڈ E032 کے بارے میں یہ ایرر کوڈ کینون کی ساری مشینوں میں آتا ہے ایگزامپل دیکھیں تو بائیس سو اٹھائیس سو تیتی سو آئی ایر فائیف تھاؤزن سکس تھاؤزن فائی زیرو ڈبل فائی فائی زیرو سیون فائی فائی زیرو سکس فائی اسی کے ساتھ ساتھ ایڈوانس کی جو بھی مشینیں ہیں ان سبھی میں یہاں ایرر کوڈ آتا ہے اس ایرر کوڈ کا آنے کا یہ ریزن ہوتا ہے کہ اس میں کاؤپی کاؤنٹ کرنے کا سسٹم ہوتا ہے اور اسے ڈی اے یونٹ بھی کہتے ہیں یا این ای کاؤنٹر کہتے ہیں تو جب این ای کاؤنٹر کاؤنٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہاں ایرر کوڈ مشینوں میں آتا ہے اب سمجھ لیجئے کی جو کاؤپی ڈیٹا کنٹرولر ہوتا ہے وہاں ایک اسیمبلی ہوتا ہے ایک ڈیوائیز ہو جاتا ہے جو مشین میں لگا رہتا ہے اور اس کے خراب ہونے سے یہاں ایرر کوڈ آتا ہے تو یہاں یونٹ جو اسے ڈی اے یونٹ بھی کہتے ہیں یا این ای کاؤنٹر بھی کہتے ہیں تو اگر ہمیں ڈی اے یونٹ کا فالٹ یا ای 032 آ رہا ہے تو یہ ڈی اے یونٹ ہمارے فیری بورڈ میں ہی لگا رہتا ہے جسے مین کنٹرولر بورڈ بھی بولتے ہیں تو ہم اپنے مین کنٹرولر بورڈ کو ریپلیس کر دیں گے تو یہ ایرر کوڈ چلا جائے گا اس کے علاوہ اور کسی بھی طریقے کا سولیشن اس ایرر کوڈ کے لیے کرنے کی اوشکتہ نہیں ہے صرف اس کا مین کنٹرولر بورڈ جسے فیری بورڈ بھی کہتے ہیں اسے ریپیئر کریے یا تو ریپلیس کر کے دوسرا لگا دیجئے یہ ایرر کوڈ چلا جائے گا اور مشین کے کاؤپیر اپشن میں جا کے جو اس کا ایرر ہے اسے اپشن میں جا کے کلیر کر دیجئے اور یہ ایشو سول ہو جائے گا اوکے گائز تو آپ سبی کا بہت دھنیواد میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور گائز ویڈیو کو جرور لائک کریں اگر آپ کو وسند آئی تو اور شیئر جرور کریں ساتھ ہی آپ لوگ نئے ہیں اگر تو میرے چینل کو جرور سے جرور سسکرائب کریں اور ہمارے تیواری لار انڈیا کے فیملی ممبر بن جائیے امیدل ہمدیو خاربی رئی انگیب کچھ نے